اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة المائدہ آیت نمبر پینتالیس سے سنتالیس ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وکتبنا علیہم فیہا انن نفس بالنفس والعین بالعین والعنف بالعنف والعنف بالعنف والعذن بالعذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فہو کفارت لہو ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئیکہم الظالمون وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ فِيهِ اُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَعُئِزَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جس طرح یہودیوں نے تورات کے اندر رجم سنگسار کے قانون کے موجود ہونے کے باوجود اس کو عملاً موطل کر دیا تھا اور اس کی بجائے مجرم کو کوڑے مارنے اس کا موں کالا کرنا گدے پر بٹھانا اور اس طرح دگر طریقوں سے اس کی تظلیل کرنا یہ انہوں نے اپنے مواشروں کے اندر رائج کر لیا تھا بلکل اسی طرح یہودیوں نے اللہ پاک کے کساس کے قانون کے اندر بھی تبدیلیاں کر لیئے اور اس کو بھی عملاً موطل کر دیا کساس کا قانون تورات کے اندر موجود تھا کساس کا معنی ہوتا ہے بدلہ جیسے اللہ پاک نے مسلمانوں کو کہا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسِ تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے اسی طرح تورات کے اندر بھی یہ کساس کا قانون موجود تھا اور آپ پھر آنوں گے کہ ابھی تک تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے کتاب خروج تورات کی کتاب خروج چپٹر کا نام اور باب نمبر اکیس اور اس کا فکرہ نمبر پچیس چھبیس اس کے اندر آج بھی کساس کا قانون موجود ہے لیکن یہودیوں نے عملاً اس قانون کو بھی موطل کر دیا اب یہودیوں کے مختلف قبائل تھے ایک قبیلہ طاقتور ہے جیسے بنو نظیر تھا ایک قبیلہ کمزور ہے جیسے بنو قریضہ تھا اب اگر بنو قریضہ کا کوئی فرد قتل ہو جاتا یا زخمی ہو جاتا تو چونکہ وہ کمزور تھے تو بنو نظیر سے اس کا قساس نہیں لیا جاتا بدلہ نہیں لیا جاتا اس کو سزا کے طور پہ قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور اگر اس کے برعکس ہوتا کہ بنو نظیر کا طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل ہو گیا اب بنو نظیر نے بنو قریضہ سے قساس لینا ہے چاہے تو وہ قساس قتل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کو قتل کر دیا تو جواب میں قتل ہوگا نفوس نفس کی جمع نفوس نفوس کا قساس اور ایک ہوتا ہے جروح جرغن زخم اور جروح اس کی جمع ایک ہوتا ہے قساس جروح میں زخموں میں کسی کو زخمی کر دیا کسی کی آنکھ پوڑ دی کسی کی انگلی کار دی کسی کا پاؤنٹ ایمج کر دیا کسی کا دان توڑ دیا تو اس طرح کے چیزوں کے اندر بھی قساس ہوتا ہے تو اب یہ قساس چاہے نفوس کا ہوتا چاہے جروح کا ہوتا تو اب چونکہ یہ طاقتور قبیلہ تھا اس کا فرد قتل ہوا اس کے کسی فرد کو زخم آیا اب کمزور شخص کو فوراں دھر لیا جاتا تھا کساس کے لئے یہ وہی بات ہو گئی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت کے چوری کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا تو اس عورت کے قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کے لئے بھیجا تھا تو آپ نے ممبر پہ چڑھ کے خطاب کیا تھا مسلمانوں سے اور کہا تھا تم سے پہلی قوم میں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس کو صدا دے دی جاتی اس کے لئے قانون حرکت میں آ جاتا اور اگر کوئی طاقتور گناہ کرتا جرم کرتا تو اس کو کوئی صدا نہ دی جاتی اس کو چھوڑ دیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مسابات کو قائم کیا تھا مدینہ منورہ کے اندر مسابات اللہ اکبر تو بہرحال اللہ پاک نے یہاں یہودیوں کی سرزنش کی ہے اس بات پہ کہ یہ جس طریقے سے جس طریقے سے یہ رجم کے قانون کو بدل چکے ہیں اسی طرح انہوں نے کساس کے قانون کا بھی حلیہ بدل کر رکھ دیا اس کے اندر بھی اپنی مانمانیاں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی دعوت کے اندر حدیث ہے آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں کے خون بربر یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما کے گویا کہ تمام مسلمانوں کو چاہے کوئی کمزور ہے چاہے طاقت وہ ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے امید چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت سب کے خونوں کو بربر کر دیا یہ نہیں جس طرح صورت البقرہ میں بھی موجود ہے کہ طاقتور قبیلے کا طاقتور قبیلے کا اگر کوئی مرد قتل ہو گیا کمزور قبیلے کے دو دو بندے مار دو کئی کئی بندے مار دو یا اگر طاقتور قبیلے کی عورت قتل ہو گئی تو اس کے بدلے میں اگر کسی عورت نے کمزور قبیلے کی عورت نے قتل کی ہے تابعونا تو یہ چاہیے اسی عورت کو قتل کر دے تو اب وہ عورت کی بجائے اس کمزور قبیلے کے مرد کو قتل کر دے اللہ اکبر تو یہ اس طرح کی نائنصافیاں یہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر بھی موجود تھی اور یہودیوں کے اندر بھی موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے معاشرے کے اندر مسابات قائم کی آپ نے فرمایا نہیں تمام مسلمانوں کے خون برابر ہاں یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ایک بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط مفہوم کشید کرنے کی کوشش کی ہے اس کی تردید بھی ضروری سمجھتا ہوں انہوں نے کہا جی اس آیت کے مطابق تو دیکھئے پھر اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جانا چاہیے یہ مسابات کا اور اس آیت کا تقاضی ہے جواب غلط اس لیے قرآن مجید کی تفسیر تو ہم نے سمجھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کا فرمانے گرامی شہی بخاری میں حدیث نمبر 6915 حدیث نمبر کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکت کیوں اس لیے کہ یہاں مساواد کا قانون اپلائی نہیں ہوتا کہاں کافر اور کہاں مومن مسلمان یہ دونوں برابر ہیں انہیں یہاں برابری نہیں اپلائی ہوتی ہاں یہودی یہودی کو قتل کرتا ہے تو ٹھیک ہے ان کو برابری میں قتل کیا جانا چاہیے چاہے وہ طاقتور ہے چاہے وہ کمزور ہے اسی طرح مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو قتل کیا جانا چاہیے چاہے وہ کمزور ہے چاہے وہ طاقتور ہے یہاں برابری ہوگی مسلمان کی مسلمان سے برابری اللہ اکبر اچھا امام شافی رحمہ اللہ نے یہاں باقاعدہ امت مسلمہ کا جمع نقل کیا ہے کہ ساری امت کے علماء فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی کافر قتل ہو جائے تو اس مسلمان کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اس کو کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے لیکن قتل نہیں کیا جائے گا اچھا اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے مسلمانوں کا طرز عمل بھی ملاحظہ فرمال جس طرح ہم نے چوری کے قانون کے مطلق آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہی کچھ مسلمان بھائیوں نے وہاں ایسے ایسے ہی لے اجاد کر لیے ایسے ایسے بہانے تراش لیے کہ ان کی موجودگی میں کسی چور کا ہاتھ کٹنا ممکن ہی نہیں عملا اس قانون کو ان مسلمانوں نے بھی موتل کر دیا اب ویسے تو انہوں نے ہر چیز کے ساتھ یہی صلوق کیا کساس کے متعلق کیا طرز عمل اختیار کیا کساس کے متعلق انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا یہاں یہی لاسازی کی کہ اگر تو قتل تیز دار آلے سے ہو چوری چاکو تلوار جو ہے پہل کو تیز دار ہو اس کے ساتھ اگر قتل کیا جائے تو پھر کساس کا قانون حرکت میں آئے گا پھر اس قاتل کو قتل کیا جائے گا یا پھر کسی کو جلا کر آگ میں قتل کر دیا جائے تو تب اس سے قساس لیا جائے گا عدر وائس قانون حرکت میں نہیں کوئی شخص کسی کا گلا دبا کے اس کو قتل کر دے کہتے ہیں نہیں تیز دار آلے سے قتل نہیں کیا اس کو قتل نہیں کیا جائے کوئی شخص کسی کو برف کے بلاکوں کے اندر دبا کے سرد خانے میں رکھ کے سردی کے ساتھ قتل کر دے کسی کو کسی کمرے میں اس کو نہیں بھئی کیونکہ قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنے کے لئے یہ شرط لگا دی انہوں نے کہ تیز دار آلہ ہونا چاہیے جسے قتل کیا ہے آج کل کے دور میں تو پھر شاید گولی کے ساتھ قتل کیا جائے گا تو پھر بھی جواب میں قتل نہیں کیا جائے ہیلے ہیں کہ نہیں اب مجھے بتائیں کہ جب قانون یہ قانون کے اندر تبدیلی کر دی جب قانون ہی اتنا ظالم ہو جائے اور اتنا نا انصافی والا ہو جائے کہ قانون کے اندر ہی نا انصافی رکھ دی جائے تو پھر اس قانون سے معاشرے کے اندر کیا امن سکون قائم ہوگا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت اتا فرمائے اب کوئی شخص کسی کو پتھر کے ساتھ کچل کے مار دے اس کو جواب میں قتل نہیں کیا جا سکتا اس ہیلہ سازی کے بتابق حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ نے وہ بچی تھی یعودی بچی تھی بچی کا سر کچلا تھا پتھروں کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ نے کہا اس کو اسی طریقے سے قتل کرنا پتھروں کے ساتھ یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں اس نے چونکہ تیز دار علیہ سے قتل نہیں کی یا لازا چھوڑو اس کو رہنے تو موج کر تو میرا خیال ہے صرف وہی شخص بچارہ ان صداؤں کی ذات میں آئے گا کہ جس کو ان ہیلوں کا پتہ نہ ہو جس نے ہیلوں کی یہ کتاب نہ پڑھی ہو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَقَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا قَتَبَ يَكْتُبُ اور اس کے بعد اگر عَلَى عَيْن وَلَا عَلَى آجائے تو پھر اس کا محنہ فرض کر دینا وَقَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا عَلَيْهِم ان پر ملا کے ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں وَقَتَبْنَا عَلَيْهِم اور ہم نے ان پر فرض کر دیا کن پر یہودیوں پر کیونکہ گزشتہ آیت میں یہودیوں کا ہی تذکرہ چل رہا تھا فِي هَا اس میں کس میں تورات میں اَنَّ نَفْسَ کے بے شک جان اَنَّ نَفْسَ کے بے شک جان بازر بھی بدلے اَن نفسی جان کے ہے اَن نَفْسَ بِن نفسی کے بے شک جان بدلے جان کے ہے کہ جان کے بدلے جان ہے وَالْعَيْنَ اور آنکھ بازر بھی بدلے میں ہے الْعَيْنِ آنکھ الْوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اور آنکھ کے بدلے آنکھ وَالْعَنْفَ بِالْعَنْفِ اور نَاک کے بدلے نَاک وَالْعُذُنَ اور کان بِالْعُذُنِ کان کے بدلے وَالْعُذُنَ بِالْعُذُن اور کان کے بدلے کان اگر کوئی کسی کا کان کٹ دے تو اس کے بدلے میں کان کٹا جائے والسنہ اور دانت بسنی بدلے دانت کے والسنہ بسنی اور دانت کے بدلے دانت والجروحہ اور سب زخموں میں والجروحہ یعنی چند زخموں کا تذکرہ کر دیا نا کان کا آنک کا دانت کا اور آگے کہہ دیا والجروحہ اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے فمن فا پھر من جو کوئی تصدقا صدقہ کر دے بیہی اس کا کس کا بیہی اسے مراد کساس ہی کی ضمیر کدھر لڑ رہی ہے کساس کے طرف فمن تصدقا بیہی پھر جو کوئی اس کا صدقہ کر دے اس کے ساتھ کا کیا مطلب صدقہ سے کہ اسے معاف کر دے کساس جس نے لینا ہے بدلہ اسلامی حکومت کو کہہ کر جس نے بدلہ لینا ہے وہ اگر کہہ دے کہ جی چھوڑے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں یا میں معاف کرتا ہوں درگزر کرتا ہوں فا تو ہوا وہ وہ صدقہ وہ معافی کفارتن کفارہ ہے لہو اس کے لیے کس کے لیے اس کے ساتھ کے لیے اس جرم کے لیے تو یہ معاف کر دینا یہ ہی اس کا کفارہ ہے یعنی اب سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے وہی بات جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عدالت میں لے جانے سے پہلے پہلے معاف کر دیں تو پھر معافی ہے اللہ اکبر اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے آپ نے فرمایا کہ جس کے جسم پر جتنا زخم آئے وہ اس کے مطابق جتنا معاف کرے گا جس چس کو جتنا زخم آئے اور وہ اس کے مطابق جتنا معاف کرے گا وہ اتنا ہی اس کے لیے کفارہ بن جائے گا مثلا وہ کہتا ہے جی میرے اس نے پانچ دان توڑے ہیں کوئی چیز مار کے چلیں اس کے پانچ نہ توڑے اس کے آپ دو ہی توڑ دیں صرف باقی میں چھوڑتا ہوں باقی معاف کرتا ہوں صدقہ کرتا ہوں تو ٹھیک ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے یہ کفارہ بن جائے گا اس کا معاف کرنا آگے اللہ باقی نے آخر میں فرمایا وَمَنْ لَمْ وَمَنْ اور جو کوئی ملا کے پڑھیں گے وَمَنْ لَمْ اور جو کوئی نا يحکم فیصلہ کرے بازر بھی کے مطابق مَا جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے فَأُلَائِكَ تو یہی لوگ ہیں هُمُ الظَّالِمُونَ وہی ظالم ہیں سادہ جملہ تھا فَأُلَائِكَ ظَالِمُونَ تو یہ ظالم ہیں لیکن درمیان میں ہُم کی ضمیر اور ظالمون کے ساتھ ان دو چیزوں کے اضافے سے اس جملے میں ہی کا حسر کا معنی پیدا ہو گیا فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہ لوگ ہی ظالم ہیں پہلی آیت میں اللہ بھاگ نے پچھلی آیات میں کہا تھا فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہاں کہا فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کے حکامات کو مُتل کر رہے ہیں کساز کے قانون کو نافذ نہیں کر رہے ہیں یا دیگر قوانین کو سنگسار وغیرہ کو تو یہ لوگ ظالم ہیں آخری دو آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات ہی پر عمل کرتے تھے اور تورات ہی کی تصدیق کرنے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے اور اس چیز کا ثبوت کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے اور اسی دین کی تصدیق کرنے والے تھے آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے انجیل متی چپٹر نمبر فائیو اور ورس نمبر سیمنٹین کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوئی پہلی شریعتوں کو تورات کو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تورات اور پہلے نبیوں کو منصوب کرنے والا نہیں ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں انہیں منصوب کرنے آیا ہوں منصوب کرنے نہیں آیا بلکہ میں تورات کو اور پہلے نبیوں کے مشن کو پورا کرنے آیا تو عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے تذکرے کے ساتھ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں ان کو بھی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نصیحت فرمائی اور حکم دیا اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر تورات ہی کی تذکرنے والے تھے تو پھر انجیل کا کیا مقصد ہے تو جواب یہ ہے کہ پاقاعدہ جو ایک شریعت تھی وہ تورات ہی تھی انجیل کہلیں کہ اسی تورات کو اسی تورات کو ری نیو کرنے کے لیے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اور ایک لمبا وقت گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو تورات سے جوڑنے کے لیے ایک اور پیغمبر کو بیج دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور وہ انجیل جو ہے وہ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح کسی کا کوئی زمیمہ ہوتا ہے کسی اخبار کا کوئی سپیشل ایک چھوٹا سا ایکسٹرا کوئی پیج ساتھ لگا دیا جاتا ہے یا ایک صحیفہ سمجھ لیں تو تورات ہی اصل شریعت تھی جس کو عیسیٰ علیہ السلام پر موڑ کرتے رہے تو انجیل در حقیقت اسی تورات کو ہی لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اور اس کے حکمات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی تو انجیل کی وہ حیثیت نہیں ہے جو تورات کی ہے تو بہرحال انجیل بھی اللہ پاک کی کتاب ہے اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب ہے آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَقَفْفَيْنَا اور ہم نے پیچھے بیجا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے قدموں کے نشانات پر اثر اثر کہتے ہیں قدم کے نشانات کو کسی کے قدم کے نشان کو اثر کہتے ہیں اور اس کی جمع آثار آثارِ صحابہ عَلَىٰ آثَارِهِمْ قدموں کے نشانات پر ہم ان کے اب ہم ضمیر جمع ہے اس سے پیچھے تو تذکرہ چل رہا تھا تورات کا موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ ہم یا ہم کی ضمیر یہ تو جمع کی ہے آیت نمبر 44 میں ہم نے پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيهَا هُدَمْ وَنُور يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا النَّبِيُّونَ بنی اسرائیل کے نبیوں کا تذکرہ تھا کہ ہم نے تورات بیجی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے اب یہاں انبیاء کا تذکرہ تھا آیت نمبر 44 میں تو اب اسی بات ہی کی طرف اشارہ ہے وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پیچھے بیجا علا آثاری قدموں کے نشانات کے ہم ان کے کہ ان کے وہ جو نبی تھے بنی اسرائیل کے ان نبیوں کے بعد ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر ہی ہم نے بیج دیا کس کو بیجا بازر بی کو یہ پریپوزیشن ہے ایسا بن مریم ایسا ابن مریم کو یا مریم کے بیٹے ایسا کو علیہ السلام مصدکن جو تصدیق کرنے والا تھا مصدکن مین پشمو بھی اسم الفائل کا معنی دیتی ہے مین پشمو والا مصدکن تصدیق کرنے والا تھا لی کی یا کے لیے کس کے لیے تصدیق کرنے والا تھا کس کی تصدیق کرنے والا تھا ما جو بینہ درمیان یدئی دونوں ہاتھوں ہی اس کے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا دونوں ہاتھوں کے درمیان کونسی چیز ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے تو یہ سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بینہ یدئی ہی جب بھی آیا تو اس کا مطلب اپنے سامنے یا اپنے سے پہلے تو فرمایا جو تصدیق کرنے والا تھا اپنے سے پہلے کی منت توراتی تورات کی شکل میں ترجمہ کریں گے جو اس سے پہلے یا اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا مزید ساتھا کریں جو اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرنے والا تھا علیہ السلام وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے دیا اسے آتَيْنَا ہم نے دیا اگر کہنا ہو میں نے دیا تو پھر کیا مانا ہوگا اگر کہنا ہو میں نے دیا تو پھر کیا لفظ ہوگا آتائی تُو آتائی تُو میں نے دیا آتائی تَا تو نے دیا تو مذکر نے دیا اور آتائی تی تو مونس نے دیا اور آتائی نا ہم نے دیا و آتائی نا اور ہم نے دیا ہوں اسے کیا دیا الانجیل انجیل وآتیناو الانجیل اور ہم نے اسے دی انجیل فیہی جس میں فیہی اس میں یا جس میں فیہی اس میں یا جس میں حدن ہدایت تھی ونورن اور روشنی تھی جس میں ہدایت اور روشنی تھی روشنی تھی مایوشیوں کے اندر روشنی دینے والی کتاب اور اس سے قبل اللہ پاک نے یہی الفاظ تورات کے لئے بھی استعمال کی ہے اللہ پاک نے یہی الفاظ قرآن مجید میں قرآن پاک کے لئے بھی استعمال کی ہے قرآن بھی تورات بھی انجیل بھی سب آسمانی کتابیں کیا ہیں ہدایت بھی ہیں سراپہ ہدایت بھی ہیں اور روشنی اور نور بھی ہیں روشنی کی کرن بھی ہیں مایوشیوں سے نکلنے کے لئے جہالتوں سے نکلنے کے لئے بدعات سے خرافات سے تواہم پرستی سے شرق سے ہر چیز سے نکلنے کے لئے یہ کتابیں روشنی کا کام کرتی جیسے کسی مادی رستے پر چلنا ہو تو آدمی کو بلب کی لائٹ کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی جو مانوی رستہ ہوتا ہے سرات مستقیم اس کو دیکھنے کے لئے اور اس میں چلنے کے لئے بھی ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ روشنی بھی مانوی اور روحانی روشنی ہوتی ہے جو کتابوں کی شکل میں ملتی ہے فیہی حدم و نور جس میں ہدایت اور روشنی تھی و مصدکن اور تصدی کرنے والی تھی وہ کتاب تصدی کرنے والی تھی لامزرلی کی ما جو بینہ یدئی ہی اس سے پہلے تھی منت توراتی تورات اور وہ کتاب اپنے سے پہلی تورات کی تصدی کرنے والی تھی وہودن اور ہدایت تھی تورات بھی ہدایت اور نور تھی نا اور انجیل بھی وہودن اور وہ انجیل ہدایت تھی انجیل کیا وہ صاف کا تذکرہ کہ انجیل ہدایت بھی ہے انجیل نور بھی تھی اور انجیل وہودن وموعزتن ہدایت اور نصیحت تھی للمتقین متقی لوگوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے انجیل کی تھوڑی سی تعریف کی اس کے اصاف کا تذکرہ انجیل آخری آیت میں اللہ پاک نے اس تورات کی بنیاد پر اس کے اندر موجود احکامات کی بنیاد پر عیسائیوں کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی عطابت ول اور لازم ہے یحکم اس کلام کو لام عمر کہتے ہیں یہ پیچھے مل کے سائلنڈ ہو جاتا ہے واو کے ساتھ ملا فا کے ساتھ ملا ول اور لازم ہے یحکم کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے یعنی ایسائی اور انجیل والوں کو چاہیے کہ فیصلہ کریں بازر بی کے مطابق ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے فیہ اس میں اور انجیل والوں کو چاہیے نا پھر کہ اس انجیل کے مطابق فیصلہ کریں تو اب اس انجیل کے اندر تو آخری پیغمبر کی بشارتیں موجود ہیں اور یہ اس کے مطابق اپنے ایمان کا فیصلہ کاری نہیں رہے ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے دور کے اندر جب تک انجیل کے بعد قرآن نہیں آیا تھا تو انجیل والوں کو چاہیے تھا کہ اس انجیل کے مطابق فیصلے کریں یہ حکم اس وقت کا ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں جب قرآن اتر رہا تھا یا قیامت تک جب تک یہ قرآن پڑا جاتا رہے گا تو اس وقت بھی یہ اہل انجیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ہوش کے ناکھن لیں اور اپنی انجیل کے مطابق آخری پیغمبر پر ایمان لے آئیں وَمَنْ لَمْ اور جو کوئی نا يحکم فیصلہ کرے بی کے مطابق مَاْ عَنْزَلَ اللَّهُ جو اللَّهُ نے اتارا ہے فَأُلَائِكَا تو یہی ہیں هُمُ الْفَاسِقُونَ جو نافرمان ہیں فَأُلَائِكَا تو یہ اور آگے ہم کی وجہ سے یہی فَأُلَائِكَا هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ نافرمان ہیں کہیں کہا اُلَائِكَا هُمُ الْكَافِرُونَ کہیں کہا اُلَائِكَا هُمُ الظَّالِمُونَ کہیں کہا اُلَائِكَا هُمُ الْفَاسِقُونَ تو جو لوگ پھر انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اپنا عقیدہ اپنا ایمان انجیل کے مطابق درست نہیں کریں گے تو یہی لوگ نافرمان ہیں اللہ پاکہ ہمیں آخری کتاب قرآن مجید جو اس وقت ہمارے لیے ہدایت اور روشنی کا پیغام ہے اللہ پاکہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی اس کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو لئے سبحانک اللہم و بحمدک